موڈی سرکار نے بھارتیوں پر مقبوزہ وادی کے دروازے کھول دیے ہیں اب ہر بھارتی مقبوزہ وادی میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کا اہل ہوگا انڈین وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے مقبوزہ کشمین میں روزگار کے لیے متنازع قانون کو عمر عبداللہ نے توہین قرار دے دیا ہے بھارت نے مقبوزہ جمہور کشمین میں پانچ گز دوہزار انیس کو خصوصی حیثیت ختم کرنے اور مقبوزہ خصوصی کو تقسیم کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کے حوالے سے بھی متنازع قانون نافذ کر دیا ہے ہے متنازع قانون کے تحت مقبوزہ جمہور کشمین مقامی رہائشوں کے لیے مختص ہیں جبکہ دیگر تمام نوکریوں پورے بھارت کے شہریوں کے لیے بھی کھلی ہوگی بھارتی حکومت نے متنازع قانون کے تحت شہریت کی تاریخ بھی بدل دی ہے اور اس نے گزشتہ پدرہ برس سے مقبوزہ جمہور کشمین مرہنے والے افراد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ متنازع قانون کے تحت شہریت کی تاریخ بھی بدل دی ہے تعلینات بھارتی حکومت کے عزداروں کے بچوں کو بھی اس تحریص میں شامل کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق اس متنازع قانون کی شکوں کے تحت کوئی بھی فرد بنیادی سکون کی تاعتستہ کا اہل نہیں ہوگا جسی طرح 25500 بھارتی روپے بنتی ہے سوائے جمہور کشمین کا دومیسان لکھنے والے افراد کے متنازع قانون کا نوٹفیکیشن بھارت کی منزانت داخلہ سے جاری کیا گیا ہے اور تحسیندار کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کا فوری نفاظ کریں مقبودہ جمہور کشمیر کے ثابت وزرعالہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے ناچو کونٹر سے صبرہ عمر عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت زخموں کو گہرہ کر کے توہین کر رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب کورونا وائرس جنگ جاری ہے اس طرح کی قانون جاری کی کر رہے ہیں ادھر نبوہ مفتی کی جماعت پیپل جموکریٹک پارتے کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دو میسے سال کی قانون سے ناصر ستیار کی موجودہ سردوں کو جھنگوڑا گیا ہے بلکہ جمہور کشمیر کے عوام کو بدترین مسائل سے دو چار کرنے کی کوشش کی ہے